اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فیز ٹی وی اور میں ہوں پلوشہ محمود شامل کریں گے ہیڈ لائنز وزارت ہیلت سائنس نے پاکستان میں کرونا کی دو نئی اقسام افریکن اور برازیل اقسام قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا آپ کو بتائیں کہ وزارت ہیلت سائنس نے برازیل اور افریکن اقسام کی تصدیق کر دی ہے وزارت ہیلت سرویسز کی مطابق نیشنل انسٹیوٹ میں کیے گئے ٹیسٹ میں نئی اقسام پا گئی ہے ملک میں کرونا سے مزید ایک سو چھالیس افراد انتقال کر کے جبکہ پانچ ہزار چار سو نوے نئی کیسز بھی ریپورٹ ہوئے چاوڑیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے اٹھالیس ہزار سات سو چالیس ٹیسٹ کیے گئے سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں کرونا کی مصبت کیسز کے شرح ساڑھے نو فیصد سے زائد رہی سندھ حکومت کا ایکسپو سینٹر میں قائم فیلڈ اسپتال دوبارہ قائم کرنے کا فیصلہ لاہور میں ہفتے اور اتوار کو شہر میں مکمل لانگ ٹاؤن ہوگا کاروبار اور مارکٹس مکمل طور پر بند رہیں گی لاہور میں کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کروانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں فلائگ مارچ کمیشنر لاہور کا کہنا تھا کہ لانگ ٹاؤن میں میڈیکل سٹورز پیٹرول پمپس اور ویکسینیشن سینٹرز کھلے رہیں گے جبکہ ہفتے اور اتوار کو بینل سبائی ٹرانسپورٹ پر مکمل پابندی ہوگی پاکستان تحریک انصاف سمیتنی کر سیاسی پارٹیوں نے اینے 249 کے نتائج مسترد کر دیئے پی ٹی آئی رہنمہ علی زیدی کے نتائج پر عدی عمر کا اظہار کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کرپپیپلز پارٹیا اور سبائی الیکشن کمیشن کا کرپشن میں چھولی دامن کا ساتھ ہے وزیر اعظم کے معاونے خصوصی شہباز گل نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے کمال کر دیا ہر پارٹی دھاندلی کا شور مچا رہی ہے مہد کے قریب افسوس ناک واقعہ گاؤں میں ایک معصوم بچے کو بچانے کی کوشش میں چار بچے ڈوب کر جانبہا کھو گئے لاشے پانے سے نکال لی گئیں لاشے گھر پہنچنے پر ماتم برپا ہو گیا پنجاب بھر میں رمضان بازاروں کو پورے ہفتے کھلا رکھنے کی اجازت دے دی گئی حکومت پنجاب کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق پھل، سبسی، گوشت، ڈیری شاپس، تندور اور کریانا سٹورز بھی ہفتے میں سات دن کھولے رہیں گے نوٹفیکیشن کے مطابق دکانیں صبح نو سے شام چھے بچے تک کھولی رہیں گی دنیا بھر سمیت پاکستان میں بھی آج یوم مزدور منائے جا رہا ہے ملک پھر میں عام تاتیل کا اعلان پاکستانی مزدور آج بھی بنیادی حقوقوں سے محروم ہے محنت کشوں کی اکثریت کو آج بھی سوشل سیکیورٹی کی مرات حاصل نہیں مہنگائے سے لڑتے مزدوروں کی تنخواہ کم سے کم تیس ہزار روپے مقرر کرنے اور بنیادی سہولتوں کا مطالبہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار کا یوم مائی فر محنت کشوں کو ریلیف دینے کے لیے بڑا اقدام وزیر اعلیٰ پنجاب کا ورکرز کی کم از کم اجرت بیس ہزار روپے کرنے کا اعلان اسمان بزدار کا کہنا ہے کہ محنت کش کی فلاہ و بحبود سب سے زیادہ مقمد ہوتے ہیں پنجاب واحد صبح ہے جہاں ورکرز کی کم از کم اجرت بیس ہزار روپے کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے حرارہ ٹیسٹ کی دوسرے روز پاکستانی فواد عالم کی شاندار سینچری عمران بٹ نے ایکیانوے اور عابد علی نے ساتھ رنس بنائے پاکستان کو زمبابی خلاف ایک سو اٹھانوے رنس کی بڑتری حاصل ہے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں فیز ٹی وی نیٹ ورک آپ سب کے لیے لائیو افتار ٹرانسمیشن لے کر آیا ہے اس ماہ مبارک رمضان میں انشاءاللہ ان کی برکتوں اور ساتھوں سے ہم انشاءاللہ مستفید ہوں گے اور پاکستان کے سب سے بڑے ویب ٹی وی کی سب سے بڑی رمضان ٹرانسمیشن فیز رمضان کی ایک خصوص نشریہ جاری ناظرین کی جانب سے علماء کرام سے دلچس سوال و جواب اور ناتخوان حضرات سے اپنی پسند دیدہ ناتوں کی فرمائش ہے فیز نیوز کی ناظرین کے لیے یہ کم تا چاندرات مختلف انوانات اور موضوعات پر روزانہ پانچ تا ساتھ بجے تک افتار ٹرانسمیشن جبکہ تین تا سو پانچ بجے تک سہری ٹرانسمیشن جاری ہیڈلینز آپ جان چکے نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی فیز ٹی وی نیٹ وک سے جڑے لینے کے لیے فالو کریں لائک کریں فیس بوک انسٹاکرام اور ٹویٹر پر اور سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل فیز ٹی وی نیٹ وک اور کلک کریں بیل آئیکن مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ فیز ڈاٹ ٹی وی موسیقی